دونیس پر قبضے کی جنگ جاری ہے باکمت سے قریب 160 کلومیٹر دور ہے بولیدر بولیدر میں روس کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اب باکھلاہٹ میں پوتن نے یہاں بھی تھمو بارک بم سے حملہ کروایا ہے ہوا سے اکسیجن سوک لینے والے اس بم سے اس پورے علاقے میں موجود لوگوں کا دم گھٹنے سے ان کی موت ہو رہی ہے نقصان کتنا ہوا ابھی پتا نہیں چل سکا ہے لیکن دونیس کے گوورنر کے مطابق بدھوار کو دونیس میں کل چھے لوگوں کی موت ہوئی جبکہ تیرہ زخمی ہو گئے آپ کو دکھاتے ہیں جنگ میں کیسے پرتبندھت بم سے تباہی مچی اور کیسے یکرین دونیس کبھی بھی پلٹوار کر رہا ہے دھماکے کے ساتھ دھدکتا ہوا آگ کا کولا ہوا میں دہکتا ہوا ببند جوالا مکھی کی طرح نکلتا ہے کالا دھوان اور ہر بلاسٹ کے بعد کاپ نے لگتی ہے زمین یہ روس کا ایک بہت خاتک بم ہے دنیا میں اس بم کے استعمال پر پابندی ہے لیکن جب جب پوتن کے دماغ میں غصے اور بوخلاہٹ کا دوپان آیا ہے یکرین اس بم کے پرہاد سے چھلی چھلی ہوا ہے ہوا کو جلانے اور انسان کو تڑپانے والے اس بم کا نام ہے تھرموپیرک بم اس سے ویکیوم بم ایرو سول بم یا فیول ائر بم بھی کہا جاتا ہے باخوت کی زمین پر ہو رہے بھینکر اکباد کے بیچ روس نے یکرین کے سینیکوں کو تڑپا کر مارنے کے لیے اس بم کا استعمال کیا ہے تھرموپیرک بم کا حملہ بھولی در میں کیا گیا بھولی در میں روس کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ڈانسک میں روس کے پانچ ہزار سینیکوں کی بہت ہو چکی ہے یکرین کے سینیک اب تک چھتیس ٹینک نشت کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ روس نے نرسنگھار کرنے والے اس بم کا استعمال کیا ہے یہ بم جہاں بھی گرتا ہے آس پاس موجود انسان اور تمام جیل تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتے ہیں ملٹپل راکٹ لانچر استعمال کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی دوری پر ایک ساتھ کئی تھرموپیرک بم گرائے جا سکتے ہیں اور ایک بہت بڑے علاقے پہ موجود سینیکوں کو بارا جا سکتا ہے پوٹن کی سینہ کو جب جب کسی مورچے پر ہار کا ڈر ستاتا ہے تھرموپیرک پرہار ہوتا ہے ماریوپل کے سٹیل پلانٹ میں جب لمبے سمیتے گروز کی سینہ کو کامیابی نہیں ملی تب بھی تھرموپیرک باموں کا دھما کا ہوا تھا ڈانسک میں اس کا استعمال دوسری بار ہوا ہے بولی در باخمت سے قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ان علاقوں میں ہر دن قریب ساڑھے آٹھ سو روشن سینیکوں کی موت ہو رہی ہے بولی در کے ان تصویروں کو دیکھ کر ماریوپل کی یاد آتی ہے بورے علاقے میں سنناٹہ پسرا ہے عمارتیں خالی ہیں اور برف سے ڈھکی سلکوں پر ٹینک دور رہے ہیں باخمت میں یوکرین کی سینہ روشن ٹینکوں کو روکنے کے لیے مائنس لگا رہی ہیں ٹرک سے انلوڈ ہو رہے ان مائنس پر ٹینک کے آتے ہی دھما کا ہو جاتا ہے بولی در میں یوکرین کی سینہ ٹرون سے ٹینکوں کو نشٹ کر رہی ہے دیکھئے ٹرون ٹینک کے کتنے قریب تک گیا اور ٹینک کے اندر گرینیڈ کو ڈراب کیا گرینیڈ کے تھماکے سے روشن ٹی سیونٹی ٹینک میں آگ لگ گئی ان تصفیروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ باخمت یا بولی در میں روش کی سینہ کو یوکرین کی فوج اب بھی ٹک کر دے رہی ہے یہ ویڈیو روش نے جاری کیا ہے ملٹی راکٹ لانچر سے یوکرین کے ٹھیکانوں پر زبردست تہار کیا جا رہا ہے روش کی سینہ کے مطابق یہ مقیب کا کے جنگ کی تصفیر ہے روش کے ایسے حملوں کی وجہ سے ٹونسک میں جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے آٹیلیری پرہار سے پورا باخمت کا علاقہ کالے دھویں کے بادلوں سے گھرا رہتا ہے باخمت میں یوکرین کی سینہ پیچھے ضرور ہٹی ہے لیکن روش کی سینہ پر پلٹ وار جاری ہے ایک حملے میں روش کے دو بی ایم او واہن جل گئے پوروی یوکرین میں روش کے میزائل اٹیک سے سبین پر ایک بڑا گھٹھا بن گیا میزائل اٹیک سے ساتھ گھر ملبے میں تبدیل ہو گئے لیٹس ریپورٹ کے مطابق گہرزون میں روش نے یوکرین کے چار ہتھیار کے گھناموں کو نشٹ کر دیا یورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت پیچ موسیقی